اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر پچھلی نشستوں میں ہم بات کر رہے تھے شیطان کے دھوکہ دہی کے طریقوں کے بارے میں کہ شیطان کس کس طرح سے انسان کو بیکاتا ہے کس کس طرح سے شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے اسی زمن میں ہم بات کر رہے تھے وسوسہ کہ ایک طریقہ ہے شیطان کا انسانی ذہن میں وسوسے ڈالنا وسوسے پیدا کرنا پچھلی نشستوں میں ہم نے وسوسے کے تعلق سے تفصیلین بات کی آئیے اب بات کرتے ہیں کہ شیطان وسوسے سے انسان کی کیا کیا چیزیں خراب کرتا ہے کن کن چیزوں میں خلل ڈالتا ہے شیطان وسوسے کے تعلق سے ناصرین کبھی تو شیطان ایسا کرتا ہے کہ وسوسے کے ذریعے سے انسان کے عقیدے پر حملہ کرتا ہے انسان کا عقیدہ برباد کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کفر کر بیٹھے یا شرک کر بیٹھے اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھتر یعنی شیطان تو میں سے کسی شخص کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے من خلقہ کذا یہ چیز کس نے پیدا کی یہ چیز کس نے پیدا کی ظاہر ہے جب یہ چیز انسان کے ذہن میں شیطان ڈالے گا کہ یہ چیز کس نے پیدا تھی تو اس کا جواب کیا ہوگا اللہ نے ہر سوال کے جواب میں انسان یہی کہتا رہے گا کہ یہ چیز اللہ نے پیدا کی پھر شیطان یہ سوال کرتا ہے ساری چیزیں ترتیب وار پوچھنے کے بعد کہتا ہے من خلقہ ربت اچھا ان تمام چیزوں کو تیرے رب نے پیدا کیا ہے تو تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے دیکھئے شیطان کا حملہ شیطان کا وار وہ ڈائریکٹ یہ وسوسہ نہیں ڈالتا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے وہ ایک ترتیب سے کام لیتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اس چیز کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اس چیز کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اس کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اچھا یہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ جب اس مقام تک پہنچ جائے بات شیطان انسان کے ذہن میں یہاں تک وسوسے پیدا کر دے اور یہ سوال اس کے سامرے کھڑا کر دے کوششن مارک لگا دے کہ من خلق ربک یہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے تو آپ نے فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو وَلْيَنْتَحِي اور ایسا خیال کرنے سے اس طرح کی غور و فکر کرنے سے باز آ جاؤ یعنی اس خیال کو چھوڑ دو فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَلْيَنْتَحِي فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو اور اس خیال کو جھٹک دو یعنی اس خیال کو چھوڑ دو وینتہی اور یہ تمام خیال اپنے ذہن میں لانے سے باز آ جاؤ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ شیطان کا کام ہے انسان کے عقیدے کو خراب کرنا وسوسے ڈالنا انسان کے ذہن میں اس کے معبود کے تعلق سے اس کے الہ کے تعلق سے کہ ہر چیز کو الہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو درس دیا ہے ہم کو حکم دیا ہے کہ اگر ایسا خیال آئے تو فورا ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور ایسا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دینا چاہیے بعض مرتبہ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کی عبادت میں خلل ڈالتا ہے انسان کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ حضرت عثمان بن عبیلعاص روی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بیان کیا کہ عثمان بن عبیلعاص روی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ مجھے اپنی نماز میں یہ خیال ہوتا ہے جیسا کہ میرے اور نماز کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے اور آپ علیہ السلام نے ان کا علاج بھی کیا تھا اور یہ بھی کہتا کہ جب ایسا خیال آئے اس طرح کے وسوسے آئیں جب تم شیطان کو محسوس کرو کہ وہ تمہاری عبادت خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تمہاری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اللہ سے اس کی پناہ چاہو اور بائیں جانب تھکالو تین بار اسی طرح آپ علیہ السلام نے ان کا علاج بھی کیا تھا اور کہا تھا اخرج عدو واللہ یعنی شیطان سے کہا تھا کہ نکل جا اے اللہ کے دشمن ایک دلیل تو وہی جس سے پتا چلتا ہے کہ شیطان انسان کی نماز خراب کرنا چاہتا ہے وسوسوں کے ذریعے ایک اور حدیث ابو حریرہ روی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ازان ہوتی ہے تو ازان سن کر شیطان ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے اور جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس آتا ہے پھر جب اقامت ہوتی ہے تو شیطان پھر اقامت کے الفاظ سن کر دور بھاگنے لگتا ہے اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر واپس آتا ہے اب ظاہر ہے جب اقامت ختم ہو گئی تو اب کیا ہوگا جماعت اقامت کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے اب شیطان کیا کرتا ہے آ کر نمازیوں کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے وسوسے کیوں ڈالتا ہے تاکہ ان کی عبادت کو خراب کر سکے تاکہ ان کی عبادت میں سے خوشو و خضو کو ختم کر سکے تاکہ ان کی یکسوئی کو ختم کر سکے اور حدیث کے الفاظ میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے آ کر انسان سے کہتا ہے اذکر قضا وہ بات یاد کرو فلا بات یاد کرو فرمایا اللہ کے نبی نے شیطان انسان کو ایسی ایسی چیزیں یاد دلاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہاں تک کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکاتیں پڑی ہیں یہ تک یاد نہیں رہتا انسان بخاری حدیث نمبر 608 تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کی عبادت میں خلل ڈالنا چاہتا ہے اس کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان وسوسے کے ذریعے ایک اور کام کرتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ انسان کو ہر بھلائی کے کام سے نیکی کے کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ صحیح الجامع السغیر کی حدیث ہے حدیث نمبر 1652 جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے چاہے وہ اسلام قبول کرے ہجرت کرے یا اور کوئی نیک کام کرے تو شیطان آ کر اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو شیطان ان نیک کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے ناظرین آئیے اب ایک اہم سوال ہم اٹھائیں کہ شیطان جو ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان وسوسوں کے بارے میں بازپورس ہوگی پوچھتا چھوگی کیا ان وسوسوں کی وجہ سے انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے کیا ان وسوسوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا تو جان لیجئے کہ وسوسوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری گرفت نہیں فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جیسا کہ حدیث ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوسد بہی صدورہ ما لم تعمل بہی او تتکلم رواہ البخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھائیس یعنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے اس کے دل میں جو وسوسے ابرتے ہیں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے ما لم تعمل بہی جب تک کہ انسان ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کرے او تتکلم یا ان وسوسوں کے مطابق بولے نہ اگر وسوسیں دلی دل میں رہتے ہیں اور ان وسوسوں پر انسان عمل نہیں کرتا یا ان وسوسوں کا لوگوں میں پرچار نہیں کرتا لوگوں کو اس کی تبلیغ نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالی انسان کے ان وسوسوں کو معاف کر دیتا ہے یہ حدیث ہے لہذا حدیث کا ظاہرہ میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی کا یہ کرم ہے اللہ تعالی کا یہ احسان ہے اللہ کے ہم پر یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے لیکن ناظرین خیال لہے کہ وسوسیں دو طرح کے ہیں اہلِ علم نے وسوسوں کی دو قسمیں کی ہیں ایک وسوسہ تو وہ ہے جس کا تعلق عمل سے ہے یعنی شیطان ذہن میں ہمارے وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ عمل کرو یا یہ عمل نہ کرو مثال کے طور پر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ نماز مت پڑھو یعنی اگر نماز کو چھوڑتا ہے تب تو اس کو گناہ ملے گا اور اگر نماز نہیں چھوڑتا نماز پڑھتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا اس کا تعلق عمل سے ہے یا شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالے کہ تمہیں شراب پینی چاہیے اب وسوسہ آیا اس کے ذہن میں کہ مجھے شراب پینی چاہیے تو اگر وہ شراب پیتا ہے تو گناہ ملے گا لیکن اگر نہیں پیتا صرف وسوسہ ہے اس کے ذہن میں صرف اس نے ذہن میں کلانگ بنایا ہے کہ چلو شراب پی لیں تو اس پر گناہ نہیں ملے گا یا شیطان وسوسہ ڈالے کہ تمہیں چوری کرنی چاہیے تو صرف اس وسوسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں دے گا بلکہ اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا تو وسوسے کی ایک قسم تو یہ ہے جس کا تعلق عمل سے ہے اس تعلق سے وہی چیز ہے جو حدیث میں مذکور ہے کہ جب تک انسان عمل نہ کرے تب تک وہ چیز معاف ہے وسوسے پر اللہ کے یہاں کوئی گرفتہ نہیں ہے کوئی پکڑا نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے وسوسے کی دوسری قسم یہ ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے عقیدے سے ایمان سے اس تعلق سے اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جب تک وہ بات اس کے دل میں راسخ نہ ہو جائے اگر وسوسے کے مطابق اس عقیدے کو وہ اپنے ذہن میں راسخ کر لیتا ہے وہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وسوسے پر بھی اس کی گرفت فرمائے گا اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ جنت اور جہنم شاید ہے یا نہیں پتا نہیں شاید نہیں ہے ایسا وسوسہ شیطان ڈال دے کہ شاید پتا نہیں ہے یا نہیں شاید نہیں ہے جنت اور جہنم اور پھر انسان اس وسوسے کے مطابق اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود نہیں ہے اب ظاہر ہے اس چیز کا تعلق کسی عمل سے نہیں ہے اس چیز کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے اور عقیدہ انسان کا اس کے ذہن میں اس کے دل میں اس کے دماغ میں چھپا رہتا ہے اب وہ اپنے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر لے کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عقیدے پر اس کی پکڑ فرمائے گا اس کی گرفت فرمائے گا کیونکہ اس نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ جنت اور جہنم نہیں ہیں یا پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوگا قبر میں کوئی عذاب نہیں ہے تو اب ظاہر ہے اس چیز کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے بلکہ عقیدے سے ہے تو انسان کے دل میں اگر صرف یہ وسوسہ آیا شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ عذاب قبر نہیں ہے صرف وسوسہ تو اس پر اللہ گرفت نہیں فرمائے گا لیکن اس نے اگر بقاعدہ عقیدہ بنا لیا اور اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیا کہ قبر کا عذاب نہیں ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا یا پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ پتا نہیں اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے بھی یا نہیں شاید نہیں ہے تو صرف اگر وسوسہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی کوئی گرفت نہیں فرمائے گا کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا لیکن اگر وہ اس وسوسے کو راسخ عقیدے کی شکل میں اپنے ذہن میں بٹھا لے موت کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں ہے مجھ کو نہیں اٹھایا جائے گا باست بعد الموت نہیں ہونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس عقیدے پر اس کی گرفت فرمائے گا حاصل کلام یہ ہے کہ وسوسے دو قسم کے ہیں جس وسوسے کا تعلق عمل سے ہے تو جب تک انسان عمل نہ کرے اس وسوسے کے مطابق تب تک اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا اس کو اس پر گناہ نہیں دے گا اور جس وسوسے کا تعلق عقیدے سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس وسوسے پر بھی گرفت نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ محض وسوسہ رہے لیکن اس وسوسے کو انسان جب ایک راسخ عقیدے کی شکل دے دے ایک نظریہ کی شکل دے دے اور اس نظریہ کو اس عقیدے کو اپنے ذہن میں بٹھا لے اس سے متاثر ہو جائے اس کا اقرار کرنے لگے اس کو ماننے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عقیدے پر گرفت فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے ناظرین یہ تو ہوئی وسوسوں کی بات کہ شیطان ہمارے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے ہم وسوسوں میں مبتلا کر کے ہم کو وہ جنت سے دور اور جہنم کے قریب کرنا چاہتا ہے ہمارے رب سے دور کرنا چاہتا ہے آخرت پر ایمان سے دور کرنا چاہتا ہے تقدیر پر ایمان سے دور کرنا چاہتا ہے جنت اور جہنم کے وجود کا انکاری ہمیں بنانا چاہتا ہے عذابِ قبر کا انکاری ہمیں بنانا چاہتا ہے اسی طرح کے اور دوسرے مسائل نماز سے ہمیں روکنا چاہتا ہے حج سے روکنا چاہتا ہے مفلسی کا خوف دلاتا ہے عمرے سے روکنا چاہتا ہے رب کی رحمے خرچ کرنے سے روکنا چاہتا ہے صدقہ و خیرات سے روکنا چاہتا ہے زکاة دینے سے روکنا چاہتا ہے حق باتوں کو دوسروں تک پہنچانے سے روکنا چاہتا ہے دوسروں کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں اُبھارتا ہے اپنے بھائیوں کے خلاف ہمیں لڑنے پر اُبھارتا ہے بغض و حسد پر اُبھارتا ہے ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کے تعلق سے برائیاں پیدا کرتا ہے مختلف طریقے کے وسوسے جس کی لمبی فیرستے شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے ہمارے اندر وہ وسوسے اُبھارتا ہے یہ بات تو ہمارے سامنے آگئی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان وسوسوں کا علاج کیا ہے ان وسوسوں پر ہم کس طرح سے قابو پاسکتے ہیں یا یہ کہہ لیجئے کہ اگر وسوسوں پر قابو نہ پاسکتے ہیں وسوسے کسی نہ کسی انداز میں ذہن میں آ بھی جائیں لیکن ان وسوسوں کے شر سے ہم کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں ان وسوسوں کے نقصان سے ہم کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز نمبر ایک کہ قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا جائے کیونکہ شیطان انسان کو وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اگر انسان کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے تو پھر وہ شیطان کے ان وسوسوں کو دور کر دے گا وہ شیطان کے ان وسوسوں کو دماغ سے جھٹک دے گا اور پھر شیطان کے پیدا کیے ہوئے وہ وسوسے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جیسا کہ اگر اسے حدیث کا علم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پیشنگوئی پہلے ہی فرما دی اللہ کے نبی نے پہلے ہی ہم کو متنبہ کر دیا کہ شیطان تم کو بہکائے گا وسوسے ڈالے گا کہ من خلقہ کذا من خلقہ کذا یہ چیز کس نے پیدا کی یہ چیز کس نے پیدا کی من خلقہ ربک اب یہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا تو اگر اسے اس حدیث کا علم ہے تو اسے فوراں معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وسوسے کا علاج یہ بتایا ہے کہ فوراں اعوذ باللہ پڑھ لیں ولینتہی اور ایسا سوچ و وچار کرنے سے باز آ جائیں یا نماز میں اگر اس کو وسوسے آ رہے ہیں اس کی نماز خراب ہو رہی ہے اگر اس کو حدیث کا علم ہے تو فوراں اس کو خیال آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے موقع پر تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کی پناہ ڈھونے اعوذ باللہ پڑھ لیں اور بائیں جانب تھک تھکا لیں تین بار یہ اس طرح کا کوئی اور وسوسہ آ رہا ہے تو قرآن و حدیث کا اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ اس علم کے ذریعے اس وسوسے سے بچ سکتا ہے اور اگر وسوسے سے نہیں بچ سکا تو کم سے کم وسوسے کے نقصان سے بچ سکتا ہے شیطان کے وسوسے کو ذہن سے جھٹک سکتا ہے یا اس کا پامردی سے مقابلہ کر سکتا ہے قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ لہٰذا سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں صحابہ اکرام کی صیرت کو پڑھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ دنیا کے پہلے مسلمان اولین مسلمان جن کے سامنے قرآن نازل ہوا جنہوں نے نبی سے دین کو سیکھا جنہوں نے نبی علیہ السلام سے اسلام کو سیکھا نمبر دو وسوسوں کے نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کہ انسان اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں دیکھئے دعا یہ مومن کا بہت بڑا ہتیار ہے ہم کمزور ہیں ہم انسان ہیں ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مقابلے میں طاقت ادا فرما اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ تو ہماری مدد فرما کہ ہم اچھی طرح سے تیری عبادت کر سکیں تو انسان اللہ سے دعا کرے اگر اس کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں رو کر گرڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ یہاں میرے ایمان کا معاملہ ہے میرے عقیدے کا معاملہ ہے میری عبادت کا معاملہ ہے شیطان میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اللہ شیطان کے مقابلے میں تو میری مدد فرما اور ان وسوسوں سے میرے ذہن کو محفوظ کر دے ان وسوسوں سے مجھے محفوظ فرما شیطان کو مجھ سے دور کر دے نمبر دو دعا کرنا ہے نمبر تین ذکر و اذکار کرے کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جب تک وہ ذکر کرتا ہے شیطان اس سے دور رہے گا دیکھئے ذکر و اذکار یہ بہت بڑا ہتھیار ہیں شیطان کے مقابلے کے لئے اگر انسان اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہتا ہے تو اللہ کی بہت بڑی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے اور شیطان کی پکڑ اس پر کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے نمبر تین سور بقرا آیت القرصی اور معوزتین اس کی تلاوت کرے اپنے گھر میں بھی اور اپنے اوپر بھی دم کرے کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں جن سے جنات گھروں سے دفع ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں شیطان بھاگ جاتے ہیں لہٰذا جب جنات اور شیطان گھر سے بھاگ جائیں گے تو پھر ان کا زور بھی انسان پر کم ہو جائے گا تو سور بقرا آیت القرصی اور معوزتین کی تلاوت کرے نمبر چار سور بقرا کی آخری جو دو آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزلا بھی آخری جو دو آیتیں ہیں ان کی تلاوت کرے کیونکہ ان دو آیتوں کے سلسلے میں بھی حدیث میں آتا ہے اس کا حوالہ انشاءاللہ آگے ہم تفصیلن دیں گے ان دو آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں تین دن یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں شیطان اس گھر سے دور ہو جاتا ہے نمبر پانچ وہ اچھے کتابوں کا مطالعہ کرے کیونکہ جب وہ بہترین مطالعہ کرے گا اچھے رائٹرز کو پڑھے گا اچھے منحج کی کتابیں پڑھے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور وسوسے اس کے دل و دماغ سے دور ہو جائیں گے نمبر چھے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کیونکہ جب اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا اچھے لوگوں کی مجلسوں میں وہ اٹھے گا بیٹھے گا تو انشاءاللہ وہ شیطان کے وسوسوں سے بھی دور رہے گا اور اگر کچھ وسوسے اس کے ذہن میں آئیں گے بھی تو اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ان وسوسوں کی چال کو وہ سمجھ جائے گا اور ان کے خطرات سے وہ دور ہو جائے گا ناظرین آج کا وقت ہمارا یہی پر ختم ہوا انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی نشست میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ